بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل سہرش قوزین آج ہم بنا رہے ہیں بہت مسئدار سے مطن مسکا ہانڈی ہے اس کے لئے ہمیں جو چاہیے ہیں 1.5 کے جی ہم مطن لے رہے ہیں آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں دو بڑے سائز کے ہم انیان لیں گے سلائسٹ رفلی کٹ کر لیں اور 2 ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ لیں گے 1.5 کپ ہم اس میں پانی لیں گے 1 ٹیبل سپون نمک لیں گے اور چار سے پانچ ٹیماتر لیں گے اس کو اس رہا سے کٹ کر لیں گے اور ہول ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو پریشر لگائیں گے ہم پندرہ سے بیس میں میں تاکہ ہمارا چکن مٹن اچھے سے گل جائے تو یہ ٹیماتر اور ہمارا مٹن اچھے سے گل گیا ہے تو اب اس کے ہم چھل کے الگ کر دیں گے اور اس کو ہم سپون سے اس لیے کیسے میش کر لیں گے ٹیماتر کو اس کو اچھے طرح سے ہم مٹن کے ساتھ مکس کر لیں گے خلیم ہم ہائی رکھیں گے اور اب اس میں ہم ون فورتھ کپ آئیل ایڈ کریں گے اس کو ہم نے بٹر میں بنانا ہے تو اس لیے ہم صرف اس کی بھوننے کے لئے ٹھوڑا سا آئیل ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون اس میں ہم ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے آپ نے ٹیسٹ ہمتا بھی کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون اس میں ہم کٹی لال میر چیٹ کریں گے اور ون ٹی بل سپون بھونہ کٹا دھنیا اور زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کا اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے پانی جو اس کا ہے ٹماٹر اور اچھی طرح سے اس میں بھون جائے اور پانی اس کا ڈرائے ہو جائے تب تک ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے سات سر سپون ہم اس میں چلاتے رہیں گے اور اس کا پانی ہم اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں گے تو بہت ہی مزے کی ہانڈی بنتی ہے یہ لیکن پانی اس کا اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے جو ہم نے اس میں آئیل ایڈ کیا تھا وہ بھی سرکس پہ آ گیا ہے تو اب اس میں ہم 100 گرام انسالٹڈ بٹر ایڈ کریں گے ساتھ میں 200 گرام ہم اس میں کوکنگ کریم ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو فریش کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور اس کو اچھے جانا سے ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہمیں اس میں گرین چیلیز ایڈ کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم پر رکھیں گے بہت ہی مزے دار سی ہماری مٹن مسکا ہانڈی ریڈی ہو گیا ہے بہت جلدی اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو بنایئے گا بہت مزے کی لگتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل اور ہیڈ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اللہ حافظ